اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معجزہ خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 مکہ مقاہ عظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قبہ میں نزول حجلال فرمایا اور انشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں سلمان فارسی اس وقت مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے خجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے لہٰذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو خجوروں کا ایک طبق اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لائے ہوں آپ ان کو تناول فرمائیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے خالی تھال لے جاتے ہوئے فاسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی پھر دوسرا تھال خجوروں کا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کیا اور عرض کی کہ یہ خجوریں بطور حدیہ قبول فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمیں تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دئیے کہ وہ بھی کھائیں جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ دو علامتیں تو پوری ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تواف کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا علام ہے لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارہ حاصل کر لو سلمان رحمت اللہ علیہ نے یہودی کے پاس جا کر کہا میں جو کہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے یہودی نے کہا اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم پانچ سو خجوروں کی گھٹلیوں کو لگاؤ جب وہ بھڑ کر پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو اس کے علاوہ چالیس اوکھیا سونا بھی دو تب میں آزاد کروں گا جناب سلمان رحمت اللہ علیہ نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوالاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے جناب سلمان رحمت اللہ علیہ گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رحمت اللہ علیہ کو پانچ سو خجوروں کی گھٹلیاں لانے کو کہا جو سلمان رحمت اللہ علیہ نے لاکر پیش خدمت کر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھٹلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دی اور سلمان کو لجا کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے دراخت لگانے کو کہا تھا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنے انگوشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گھٹلی ڈالتے جاؤ اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر دو انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے جب دوسری جگہ گھٹلی بو چپتے تو پہلی جگہ ایک دراخت اگ آتا سبحان اللہ جس میں خرمیں لگے ہوتے السلام علیکہ یا رسول اللہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سو گھٹلیاں بوئیں اور وہ تمام بھلدار خجوروں کے دراخت بن گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہودی جو ساتھ ساتھ شل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں پھر بولا کہ اے سلمان میں نے خجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ چالی سوکھیا سونا کہاں ہے یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک چالیس اوقع سونا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ لہٰذا جب سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اے اللہ تفیل حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و تاہیر آل علیہ مستلام جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشکلہ سان فرمائی بلکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی بھی مشکلہ سان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی تفیل پوری فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت بہت شکریہ جزا کرلا بہت شکریہ